اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑی ہے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی آف ڈرائیب سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیو اس کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنی ہے اور ورائد میرے پیارے دوستوں میں وہاں سلطان ایک پاکستانی ملحد جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں نپال بھٹان چانہ جپان سب کو میری نیک شب کام نہ آئیں اچھا آپ ساروں نے وہ سنا تو ہوگا جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ مسلمان کہانیاں بڑی مارتے ہیں وہ ایک عورت تھی کورا پھینکتی تھی حضرت محمد پہ ایک دفعہ اس نے کورا نہیں پھینکا وہ اوپر چلے گئے تیمارداری کرنے کے لیے دیکھا بڑیہ بیمار ہے تو بڑیہ کی خدمت کرنے لگ گئے اور پھر بڑیہ نے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا دیکھو ہمارے پیارے نبی تو کتنے اچھے تھے حقیقت بالکل برقص ہے اس کہانی کی کوئی تاریخ میں جگہ نہیں ہے کوئی سی صحیح بخاری صحیح ستہ یا ابن حشام یا تبری میں کہیں پہ اس کا واقعہ کہیں نہیں لکھا جو لوگ جو ابو جہل وغیرہ جو کرتے تھے اوجنیاں رکھتے تھے ان کا انجام بہت برا ہوا جب حضرت محمد میں طاقت میں آئے تو اور ٹھیک ہے اس میں میں ان کو حضرت محمد کو دوشی نہیں ٹھرا رہا لیکن میں یہ کہنا یہ جو ڈرامے بازی کی جاتے ہیں بڑے پیارے بچوں سے پیار کرتے ہو ایسی طرح کی کہانی اسی طرح کی کہانی ایک اور بڑی مشہور ہے جو عربیوں میں زیادہ مشہور ہے پاکستان میں مشہور ہے میں نے پاکستان میں نہیں تھی سنی یہ عربیوں میں سنی تھی یہ والی فوک کہانی جس طرح ہمارے میں زیادہ کہانی وہ مشہور تھی کوڑا پھینکنے والی عرب تو یہ عربیوں میں ایک اور اسی طرح کی کہانی ہے کہ ایک عورت تھی جو اپنے شہر سے بھاگ رہی تھی اس ڈر سے کہ حضرت محمد آ رہے ہیں جو اپنے اپنے مذہب کو دے کے آ رہے ہیں تو وہ عورت بڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی تو وہ عورت بھاگ رہی تھی حضرت محمد سے کہ بھئی یار یہ کوئی بندہ آ رہا ہے جو اپنا مذہب میرے پہ ہم پہ تھوپ دے گا تو راستے میں اسے حضرت محمد مل جاتے ہیں حضرت محمد کہتے ہیں یہ عورت بتاتی ہے کہ بھئی کوئی بندہ آ گیا ہے محمد جو اپنا مذہب ہم پہ تھوپ رہا ہے تو ہم نے میں تو بھئی اس سے بچ کے بھاگ رہی ہوں تو حضرت محمد اب عورت نہیں پتا ہے یہ حضرت محمد ہے عورت نے کہا حضرت محمد نے کہا اچھا چلیں آپ کدھر جا رہی ہیں میں آپ کے سمان اٹھا کے آپ کو سڑک پار کروا دیتا ہوں جس طرح ہوتا ہے فلموں میں ایک ست دکھاتے تھے ایک ہیرو آتا ہے اور بھڑیا کی آپ کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کروا دیتا سارے لوگ سارے رونے رہی جاتے ہیں سارے تالیاں ماننے لگے کتا اچھا ہیرو ہے ہمارے تو اس طرح کہانیاں کہانیاں کو کونسپٹ وہی ہوتا ہے تو اسی طرح حضرت محمد نے بھڑیا کے ساتھ اس کو گھر لے گے یعنی بڑی دیر چلتے رہے سمان اٹھایا تپتی دھوپ میں مولوی اتش سا بیان کر تپتی دھوپ میں میرے محبوب رسول اللہ پسینہ سر سے ٹپ ٹپ گر رہا لیکن انہوں نے بڑیا کی مدد کی اس طرح جو کرتے رہتا ہے نا مولوی بڑھا چڑھا آکے تو آجا تو اس طرح وہ چلے جا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں پھر چھوڑ دیا تو عورت نے کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا نہیں ینگ مین تو آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے اور پھر وہاں سے چلے گئے حضرت محمد اینگل مار کے کیمرہ میوزک چڑھا ہوگا پیچھے سے بیکگراؤن ایموشنل کہانی یہ میں آپ کے اس لیے بتا رہا ہوں ایک عربی کارٹون سیریز ہے یوٹیوب پہ اس میں ایک کہانی بیان کی گئی بھی ہے تو یہ جو ویب سائٹ ہے بڑی محسوس اور اس نے بھی یہ بتا دے کہ یہ کہانی ہنڈرڈ پرسنٹ جھوٹی ہے اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے یہ کہیں پہ آپ کو کہانی نہیں ملے گی یہ کہانیاں لوگوں نے بعد میں گھڑی میں ہیں جس طرح انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کانیاں جو بات ان کو پسند نہیں آتی اس کو کانیاں کہہ دیتے ہیں لیکن جو اچھی کہانیاں ہوتی ہیں کودہ پھینکنے والی بوڑی عورت کو گھر لے گئے اس کا سمان اٹھا کے تپتی دھوپ میں پسینا ٹپ ٹپ وہ وہ والی نہیں ان کو کہانیاں لگیں گے تو اس طرح کی کہانیاں یہ مارتے رہتے ہیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیل